بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ روحانی رہنمائی اور روحانی علاج کے سلسلے کا پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ سب کو اچھی صحت اور لمبی زندگی عطا فرمائے آج تو میں اپنے بیٹے بیٹیوں کی فرمیش پہ بتانے جا رہا ہوں بہت ہی پیاری چیز جو آپ نے بہت فون کالز جو کی ہیں اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں یہ بہت ہی اچھی اور بہت پیاری چیز ہے اللہ کے فضل سے بہت ہی اچھا وظیفہ ہے آپ ضرور کیجئے گا یہ چہرے کے جو غیر ضروری بال ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں بہت ہی مجرب وظیفہ جو ہے وہ پیش کرنے جا رہا ہوں اگر آپ کے چہرے پہ غیر ضروری بال ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد تیرہ مرتبہ سب سے پہلے تو آپ تین دفعہ درود پاک پڑھیں گے لیکن پھر تیرہ دفعہ تیرہ تین ٹائم یا اللہو یا خالکو یا مصورو یا جمیل پڑھیں گے اور پھر تین دفعہ درود پاک پڑھ کے فورا ہاتھوں پہ پھوک مار کے دم کر کے تو اپنے چہرے پہ پھیریں گے یہ آپ ہر فرض نماز کے بعد کریں گے اس کے ساتھ چھوٹا سا عمل اور ملا لیں کہ مکھن لے لیں بٹر تو اس پہ یہی اسمائی مبارکہ جو ہیں یہ اکیس مرتبہ پڑھیں گے آپ اس طرح پڑھیں گے کہ تین دفعہ درود پاک پڑھیں گے ٹوانٹی ون ٹائم یعنی اکیس مرتبہ یا اللہو یا خالکو یا مصورو یا جمیل پڑھیں گے اور تین دفعہ پھر آپ درود پاک پڑھیں گے پڑھنے کے بعد جو مکھن پڑھا ہے آپ کے سامنے بٹر پڑھا ہے اس کے اوپر آپ دم کر دیں گے اور رات روزانہ تھوڑا سا مکھن آپ چہرے پہ لگائیں گے آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے ہی عرصے میں اللہ کے فضل سے آپ کے یہ جو بال ہیں جو غیر ضروری بال ہیں چہرے پہ یہ بالکل ختم ہو جائیں گے اس کو کم از کم آپ اکتالیس دن تک ضرور کیجئے گا جو میری بیٹیاں ہیں وہ اکیس دن بھی بے شک کر کے دیکھیں کہ آیا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں یہ بہت مجرب چیز ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ دیں گے میں آپ سب کے لئے بہت دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ